ہمارے آقا و مولا نے ہمیں رزق حلال اختیار کرنے کی نہ صرف تلقین کی بلکہ حرام سے بچنے کی اس شدت کے ساتھ تلقین کی کہ اگر کسی شخص کے بطن میں حرام کا لکمہ جاتا ہے تو اس کی جو کم سے کم اس کو سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہیں بلکہ علماء نے لکھا اس زمن میں کہ اگر میرا رزق پاک نہیں ہے آپ کا رزق پاک نہیں ہے تو میری اور آپ کی دعا تو قبول نہیں ہوگی نیک لوگوں کی دعاوں سے بھی حصہ نکال لیا جائے